مریض حکیم سے حکیم جی میں ایک مہینے سے آپ سے روزانہ پچاس روپے کی دوائی لے رہا ہوں لیکن کوئی فیدہ نہیں ہو رہا حکیم کوئی بات نہیں کال میں تمہیں چالیس کی دوائی دوں گا دس روپے کا فیدہ ہو گا یا اللہ یہ جو بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے ویڈیو کو لائک کر رہا ہے اور سبسکرائب پہ کلک کر کے بیل پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر رہا ہے یا اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش رکھنا اور دیر و خوشیہ عطا فرمانا آمین بیوی اگر میں پاکستان کے سب سے بڑی چھوٹی کیٹو پر چٹنے میں کمیاب ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے شوہر ہلکا سا دکھا فیچر نے پپو کی ماں کو لکھا بچے کو نیلا کر بھیجا کرو اس پر پپو کی ماں نے نوٹ پڑھ کر جواب میں لکھا بچے کو بڑھایا کریں کتے کی طرح سوں گا مت کریں ایک آدمی کی صبح صبح بیوی سے لڑائی ہو گئی دوبائر کو شوہر نے فون کر کے بیوی سے پوچھا آج کیا پکایا ہے بیوی غصے سے ظاہر شوہر پیار سے ڈارلنگ تم کھا کر سو جانا میں دیر سے آؤں گا ایک فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا کوئی بابے نو روٹی کھوا دو بابا چاول بھی کھا لیند ہے بابا ایس کریم بھی کھا لیند ہے بابا برگر بھی کھا لیند ہے گھر سے آواز آئی بابا جوتیاں بھی کھا لیند ہے تو بابے نے کہا نہیں بطر سخت غزہ منہ ہے ایک پتھان صاحب ریل کا ٹکٹ لینے کھڑکی پر گئے اور کہنے لگے ہم کو دل بدین کے لیے ایک ٹکٹ لینا ہے ریلوے کلارک کافی دیر تک دل بدین اسٹیشن ڈونڈتا رہا لیکن اسے اسٹیشن نہ ملا اس نے تھک کر پتھان سے پوچھا کہ دل بدین ہے کہاں پر پتھان صاحب کہنے لگا جی وہ سامنے بینج پر بیٹھا ہے دل بدین ہمارا بیوی ایک پتھان مسجد میں گیا تو مسجد کے امام نے اسے بہت مارا ایک صاحب نے مولوی صاحب سے مارنے کی وجہ پوچھی مولوی صاحب نے جواب دیا یہ صبح سے چوتھی بار آیا ہے اور بار بار پوچھ رہا ہے کہ چودہ اغسط کی نماز کتنے بجے ہوگی ایک پاگل ہر وقت یہ کہتا رہتا گلیل بناؤں گا چیڑیا ماروں گا ایک دن اس کو پاگل کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس کا علاج کیا ڈاکٹر بتاؤ اب کیا کروگے پاگل شادی کروں گا نوکری تلاش کروں گا گھر بساؤں گا ڈاکٹر شاب باش پھر کیا کروگے بچوں کو اچھے سکول داخل کروں گا ان کے بارت ڈے مناؤں گا شرٹ پنجامے گفٹ آئیں گے ڈاکٹر شاب باش پھر پاگل پھر ان کے پنجامے سے لاسکٹ نکالوں گا اور غلیل بناوں گا چیڑیا ماروں گا ڈاکٹر لاخدی لانا تیرے تھے ایک عامل کا بڑا چرچہ تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں ایک بچہ جو اپنے ہشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا ان عامل کے پاس پہنچا اور نظرانہ پیش کرنے کے بعد کہا میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگر بتیاں جل رہی تھی چند لمحوں کے بعد ایک باری آواز سنائی دی کیوں آئے ہو برکھردار قریب سے عامل کے چلے نے بچے کو ٹوک دیا کہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو دادا جان بچے نے سر جھکاتے ہوئے کہا مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے جبکہ آپ کا انتقال بھی نہیں ہوا ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزرے تو ان سے ایک عورت نے کہا کہ میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی بزرگ میں تیرے لیے دربار میں چراغ جلاؤں گا کافی سالوں بعد بزرگ اسی گاؤں سے گزرے اور اس عورت کے گھر گئے تو اس کے بارہ بچے ہو چکے تھے بزرگ تمہارے شوہر کہاں ہیں عورت وہ آج گل دربار ڈون رہے ہیں تاکہ چراغ بجا دیں ٹیچر مجھ سے کوئی میت کا سوال پوچھو اگر حل نہ کیا تو پچاس روپے انعام دوں گا سردار پانی میں پانچ بدخے جا رہی تھی درمیان والی بولی میرے پیچھے تین بدخے ہیں اور آگے چار حالانکہ وہ کل ملا کر پانچ ہیں حل کرو سر جی ٹیچر تین آگے چار پیچھے مگر ٹوٹل پانچ ہیں ٹیچر بہت سوچنے کے بعد یہ لو پچاس روپے اور حل کرو سردار پچاس روپے کو جیب میں ڈال کر سر درمیان والی جھوٹ بول رہی تھی ایک مرتبہ گاؤں میں سلاب آ گیا ڈوبت ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلیکپٹر کا استعمال کیا گیا ایک سو پچاس کی عبادی والے گاؤں سے پانچ سو آدمی گن کر نکالے گئے پھر ہیلیکپٹر والے سر پانچ کے پاس گئے اور پوچھا آپ کے گاؤں کی کل عبادی ایک سو پچاس ہے اور میں اب تک پانچ سو نکال چکا ہوں ایسا کیوں تو سر پانچ نے کہا سر گاؤں والوں نے ہیلیکپٹر پہلی مرتبہ دیکھا ہے آپ ایک طرف سے نکالتے ہو یہ دوسری طرف سے پھر آ جاتے ہیں میں خود تیسری بار آیا ہوں شام کو آفیس سے تھک ہار کر گھر پہنچا صوفے پر بیٹھ گیا بیوی نے پانی کا گلاس دیا اسی دوران بچے نے مارک شیٹ جو ہے سامنے رکھ دی انگلیش میں سو میں سے سترہ نمبر اردو میں سو میں سے پینتیس نمبر میتھ میں سو میں سے چالیس نمبر پلنس میں سو میں سے سنتیس نمبر اور کمیسٹری میں سو میں سے بیالیس نمبر آگے کچھ پڑھنے سے پہلے بیٹا کیا مارکس ہیں یہ گتے شرم نہیں آتی تجھے نلائک ہے تو نلائک بیوی نے کہا ارے آپ سنیں تو تم خموش بیٹھو تمہارے لادنے ہی بگاڑا ہے اسے نلائک آرے باپ دن بھر محنت کرتا ہے اور تو ایسے مارکس لاتا ہے بچہ خموشی سے گردن جھکائے کھڑا رہا بیوی نے کہا آرے سنیں تو تم چپ کرو ایک لفظ بھی مت بولو آج اس کو بتاتا ہوں بیوی آرے بیوی کی آواز بڑھ گئی میں تھوڑا روک گیا میں نے سوچا سونتو لوں ذرا بیوی نے کہا صبح علماری صاف کرتے وقت ملی آپ ہی کی مارک شیٹ ہے یہ آپ بندہ کیا بولے اس سے اچھی صرف خموشی ہی ہے سکھی گرانے کا فرمولا بیوی دیکھو نا ہمارے پروسی نے پچاس انچ کا لسی ڈی ٹی وی خریدا ہے آپ بھی خرید لائے نا شوہر آرے ڈارلنگ جس کے پاس تمہارے جیسی خوبصورت بیوی ہو وہ کیوں کرفالتو کا وقت ٹی وی دیکھنے میں برباد کرے گا بیوی اوہ آپ بھی نا ابھی آپ کے لئے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں بیوی آپ میری سالگیرہ دن کیسے بھول گئے شوہر بھلا تمہارے سالگیرہ کا دن کوئی کیسے یاد رکھے تمہیں دیکھ کر ذرہ بھی نہیں لگتا کہ تمہاری عمر بڑھ رہی ہے بیوی آنسو پوچھتے ہوئے سچی آپ کے لئے کھیر لا کر آتی ہوں شوہر بیوی میں جگڑا ہو رہا تھا بیوی میں پورا گھر سنبھالتی ہوں کچن کو سنبھالتی ہوں بچوں کو سنبھالتی ہوں تم کیا کرتے ہو شوہر میں خود کو سنبھالتا ہوں تمہاری نشیلی آنکھیں دیکھ کر بیوی آپ بھی نا چلو بتاؤ آج کیا بناوں آپ کے پسند کا مجھے مجھے مجھے